السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میری دعا کہ اللہ تبارک و تعالی پنتن پاک کے ساتھ کے آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آمین پل سراد میں سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف تین جگہ ہوں گی جہنم جنت پل سراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میری امت پل سراد کو تیہ کریں گے قیامت میں جب مجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے پل سراد پر سے گزر ہوگا وہاں صرف دو مقامات ہوں گے جنت اور جہنم جنت تک پہنچنے کے لیے لازمان جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا اسی پل کا نام پل سراد ہوگا اس کے اوپر سے گزر کر جب اس پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے پل سراد ان صفات کا حامل ہوگا بال سے زیادہ بریق ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا سخت اندیرے میں ہوگا اس کے نیچے جہنم میں نیاہ تاریخی ہوگی سخت بکری ہوئی اور گزبناک ہوگی اس پر سے گزرتے ہوئے گناہگار کے گناہ اس کے پیٹ پر مجسم ہوں گے اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی اور جو آدمی گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل سراد پر تیز ہو جائے گی اس کے اوپر انگاریں لگے ہوں گے اور نیچے کانٹیں بچھے ہوں گے لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہوں گے ان کے پاؤں فسل کر جہنم کے گڑے میں گر رہے ہوں گے ان کی بلند چیخ و پکار سے پل سراد پر دہشت تاری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل سراد کی دوسری جانی جنت کے دروازے پر کھرے ہوں گے جب ہم پل سراد پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوں گے یا ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پل سراد سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتا ہوا دیکھیں گے بندہ اپنے والدین کو پل سراد پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا وہاں تو بس صرف ایک ہی فکر ہوگی کہ کس طرح میں خود پار ہو جاؤں روایات میں ہے کہ حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عاشہ کیا بات ہے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آگئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم وہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے کیا ہم وہاں پر اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے لیکن وہاں تین مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا جب کسی کے عمال تو لے جائیں گے جب نامہ عمال دیا جائے گا اور جب پل سرات پر سے گزر رہے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے آمین دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ